دوستو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے یاد بہت آتے ہیں گڑے گڑیوں والے دن گڑیوں والے دن ردس پیسے میں دو چورن کی پڑیوں والے دن دوستو انسان کا جہاں بچپن گزرا ہوتا ہے اس کی یادیں اس کو بہت ستا دیئیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تصویر میں آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گاؤں ہیں بالکھا اور یہاں سے میرے استاد بہترم جناب خرشید خان صاحب تعلق رکھتے ہیں انہی کا یہ گاؤں ہیں اور انہوں نے کس خونصورت انداز میں اپنے اس گاؤں کی ویڈیو کو بنا ہے اور اپنی پرانی یادوں کو جاننے کی کوشش کی ہے برکمان پردھان چاند خان صاحب سے آئیے دیکھتے ہیں پوری ویڈیو میں سبھی کو اپنا گاؤں بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی میرا گاؤں بالکھا بہت ہی اچھا لگتا ہے گاؤں میں پردھان فارد و زمہ خان اور چاند بھائی سے جانیے گاؤں کی یادیں ڈیپکی علی نواز خان یادیں ہمارے رشتہ دار ہوا کرتے تھے داداوں کے پردھانے گا تو یہ ان کی بنی ہوئی حویلی تھی تو جیسے یہاں کیا کیا ہے تھا جیسے ہمارا کہاں کہاں تھا یہاں یہ یہ مین گیٹ تھا حویلی کا بڑا خوصورت گیٹ اس کے سکبرچہ خانوں کا کرتا تھا پھر یہ ان کی خوشیتھان کے پیدائش والا گھر تھا یہ والا گھر کے کمرے کی تھے بہت بڑے گئے اس کے اوپر پھر ایک حوالی تھے پس فلور پھر یہ والا ہے ایک بہت بڑا حال پھر براندہ پھر سائیڈوے کمرے ادھر کمرہ ادھر کمرہ پھر اوپر کمرے یعنی کل ملاکہ یہ ایک بامن چوکھٹ کی حوالی گلاتی تھی بہت سار کے سارا کام تھا سب لکڑی سب سار کی تھی شیعتیر سار کے تھے بس ساری چونے کی بڑی بڑی دیوار ہیں ابھی دیکھ لیجئے اب اکیل میٹر کی دیوار جسے جسے کم ہوتی چلے لوگ بہت بہار جانے لگے ابھی دیکھ بال کرنے والا رہا نہیں اب پاپا بھی کہے بار بلال لیتے تھے آپ سے کیا کیا کر رہتے رہتے تھے پاپا تو بس یہ تھی بھائی آجو پکڑ لیا پاپا نے یوں کہ بھی اب دودھ لیا ایک چکر دودھ کا دوسرا چکر ماچس کا تیسرا چکر گڑ کا جنی ایک سامان کو ایک بار نہ بتا پانچ پانچ بار بتانا بازار میں تھک جانا آدمی کو ڈپٹی صاحب کا گھر مسجد اور گڑی تینوں آس پاس ہی ہیں مسجد کی گمت میں جو کلر ڈپٹی صاحب نے آج سے تقریبا ایک سو چالیس سال پہلے لگوایا تھا اس کی چمک ویسی ہی ہے جیسے کی مسجد کی تامیر کے وقت تھی اس مسجد میں اکثر ہم ازان دینے کے لیے جیسے مدرسیہ سے آتے تھے جو پہلے گیٹ کھول لیتا تھا وہ ازان دیتا تھا وضو کر کے جیسے میں آدل ندیم راہت جس نے پہلے کیوار کھولے اور کیوار کھولنے کے بات پھر ہم نے وضو کیا وضو جس نے پہلے کیا وہ ازان دیتا تھا یہ مسجد کا جو اندر کا جو گہلیا ہے یہ باہر کا ہو یہ جو پینٹ بن رہا ہے یہ ساو پر لگ رہے ہیں یہ وہی پینٹ ہے یہ راستر تھا کسجد کے لیے ریپی صاحب نے بیٹھک سے ایک انٹری دی تھی مسجد کے لیے کیونکہ جس سے کہ وہ نماز ماز پڑھنے کے لیے اسے گیٹ سے انتر چلے جائیں کیونکہ یہ ان کی ادالت تھی اور یہ اتنی اوشی تھی روڈ سے کم سے دس والی سیڈیو چڑھکے جب ہم آتے تھے بھائی میاں رہتے تھے بھائی میاں کے وقت میں ہمار کافی رونک رہتی تھی چاند بھائی اور آمیر سے جانا جسے ہم پلہ گھر کہتے تھے وہ کس نے بنوایا یہ گیٹ جو ہے ہمارے دادا نور زمان ٹھیک ہے یہ ہمارا سب سے پیارا پرانا گھر یہ ہی تھا یہ ساری گڑی ہوا کرتی تھے ٹھیک ہے پھر گڑی ہمارے فادر نے آتا ہے نے خرید دی تو گڑی میں پھر مکر منائی باکی پین گھروں میں چھوٹے چھوٹے بھائی چا چا چاہتا ہو چچا کو دی دی تو آپ اس کو گیٹ کو ایسے ہی رکھنا چاہیں گے ہاں اس کے اندر کام ہو گیا ہے اس کے ہاں ریپیر ہوگی یہاں لیٹتی تھی دادی یہاں دادی لیٹتی تھی جن کو آم پا کہتے تھے پا یہ پتھے بارنا یہاں لیٹتے کی اس سائیڈ میں دویب خان سے بھی جانا ان کی بچپن کے عادے بالکے کفی چاچے کو چاچے کے ہاتھ میں ہے ماشاءاللہ کام بھی اچھا قرار ہے انشاءاللہ چمکا رہے ہیں چاچے آپ دیکھ بھی رہوں گے پہلے میں اور اب میں بہت زیادہ فرق ہو گیا ہے لائٹ وغیرہ راستے چاچے مہنت کر رہے ہیں بڑا اچھا رہتا تھا ساف ستھرا کلائی سے پتائی ہوتی تھی لپائی ہوتی تھی نیچے اور ماشاءاللہ فیملی اچھی خاصی بڑی تھی دل بھی لگتا تھا یہ پرانے ہائی جی کی شادی کی مسائری ہے سن 1935 جی ہمارا تاہیگل کے یہ ان کا بیٹا زوہیب میں ہوں پردان چاندمیا یہ ہے امی ہماری یہ ہے امیر کزین برودر یہ ان کے امی ہیں آپ کی کیا ہیں یہ ہماری چچی یہ ہماری باتی جی ہے یہ امیر کی بیٹی یہ ہوما ہے چھڑو جازہ کی لگتگی بھی ہے امیر کی گھر والی اور نازیا ہے رہیسی گھر والی اور یہ پھر تمہار جونوں فیملی ہے کیا لگتی ہیں جونوں کیا لگتی ہیں ہمارے تو خالتاقت بہن ہی لگیں گے اور کا لگیں گے ہوتا اور ہمارا دوست بہن ہی لگنگی ڈبل 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 ڈیشتی ہیں آپ کے سپر سے ہماری امی بھی کے سپر سے جی اور ویسے رائے بہر آگرے کانپور جانتی لڑک پر اسری ایرہ کل داؤنی چھوڑا شہر ہے بڑے امی آپ بھی کچھ بولی میں بھی آم اپرو کی بیٹی ہوں اور بالکھے کی باؤ ہوں گاؤں میں سبی سے ملیں